اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں ہوں نور ہماری آج کی ویڈیو فلیکسیٹس کے بارے میں ہے جس کے بہت سارے فائدے ہیں اس پر بہت سارے سوالات بھی ہوتے ہیں فلیکسیٹس کو وائل کس طرح سے کرنا ہے اسے جل کیسے نکلتا ہے اور فلیکسیٹس کی مدد سے ہم ہیر ماسک یا کریم کس طرح سے بنا سکتے ہیں ان سب کے بارے میں آج ہم بات کریں گے فلیکسیٹس کو تیار کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کے بال آئلی ہیں ڈرائے ہیں یا کمبینیشن ہیں ان میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو آپ اس کا اپلیکیشن کر سکتے ہیں فلیکسیٹس کا جل آپ کے بالوں کو ان کی نیچرل سٹریٹ میں لے کر آتا ہے یہ بہت پاورفل کلنزر ہے اس میں بہت زیادہ نیٹریشن ویلیو ہوتی ہیں یہ جل آپ کے سکیلپ کی پرابلمز کو دور کرتا ہے آپ کے بالوں میں فلیر دکھاتا ہے تو چلیے چلتے ہیں اس جل کی تیاری کی طرف یہاں پر میں نے ایک پین لے دیا ہے اور اس پین میں تقریباً ایک کپ میں اس میں فلیکس سیڈ ایڈ کر رہی ہوں اور سات ہی اس میں چار کپ میں پانی کے ایڈ کر دوں گی جس کپ میں میں نے فلیکس سیڈز دیا تھے اسی کپ کے چار کپ میں نے پانی کے ایڈ کر دیئے اس طرح آپ جس بھی چیز میں میئر کریں گے اسی کے چار کپ آپ اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو بوائل کر لیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے آپ اسے لو فلیم پر بوائل کریں گے اور اس کے بعد آپ فلیم کو آف کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس جیل فورمیشن میں یہ آ چکا ہے اب میں اسے ململ کے کپڑے کی مدد سے چھان دوں گی فلیکس سیٹ کا یہ جیل بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے کسی بھی گلاس کے جار میں سٹور کر لیں ایک منت کے لیے آپ اسے فریج میں سٹور کر سکتے ہیں جبکہ سات دن کے لیے آپ اسے روم ٹیمپریچر میں بھی رکھ سکتے ہیں فلیکس سیٹ بہت سی ریمیڈیز میں یوز ہوتے ہیں آپ نے اسے جب بھی اپلائے کرنا ہے اپنے بالوں کی روٹ سے لے کر اس کو بالوں کی لیند تک آپ اسے لگا لیجئے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اپنے بالوں کی سیکشن بنا لیں تھوڑے تھوڑے سیکشن میں آپ اسے اچھی طرح اپلائے کر لیں یہ آپ کے بالوں میں جو کچھ بھی پرابلمز ہیں آپ کے سکیلپ میں کسی ٹائپ کی کوئی پریشانی ہے یہ اس کو جذب کر لے گا جیسے ہی آپ شیمپو کریں گے آپ کے بال بالکل صاف ہو جائیں گے اور آپ اپنے بالوں میں واضحہ ڈیفرنس بھی فیل کریں گے اگر آپ کے پاس شاور کیپ موجود ہے تو اس کی اپلیکشن کے بعد آپ شاور کیپ یوز کر لیں شاور کیپ لگانے کے بعد آپ کو اس کے اور بھی زیادہ بہترین ڈیزلٹ ملیں گے لیکن اگر آپ کے پاس شاور کیپ موجود نہیں ہے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ اسے ایسے ہی لگا رہنے دے سکتے ہیں اس کی اپلیکشن کے بعد آپ اسے 35 منٹ بھی لگا رہنے دے کافی ہے لیکن اگر آپ زیادہ ٹائم کے لیے بھی لگا رہنے دیتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کے بعد آپ شیمپو کیجئے اور آپ خود دیکھیں گے آپ کے بالوں میں اس فلیکس سیڈ جل کا کتنا بہترین ڈیزلٹ آیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان بچے ہوئے بیجوں کی جن سے ہم نے فلیکس سیڈ جل بنایا تھا اور انہی بچے ہوئے بیجوں سے ہم کریم بنا سکتے ہیں کیونکہ ان بیجوں میں ابھی بھی طاقت موجود ہے اب ان بچے ہوئے بیجوں کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اگر اس میں ضرورت پڑی تو آپ ہاف کپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح گرائنڈ ہو جائے اس کو اچھی طرح گرائنڈ کرنے کے بعد میں اسے ململ کے کپڑی کی مدد سے نچوڑ لوں گی یہ آپ کے سامنے ہے جب میں نے اسے گرائنڈ کیا تو یہ اس ٹیکسچر میں میرے پاس آ گیا ہے اسے میں جب ململ کے کپڑی کی مدد سے نچوڑوں گی اچھے سے جب آپ اسے ٹویسٹ کریں گے تو یہ کریم باہر آ جائے گی مارکٹ میں ملنے والے تمام ہیئر ماسک اور کنڈیشنر سے یہ زیادہ طاقتور ہے جب یہ کریم ایکسٹریکٹ ہو جائے تو آپ اسے گلاس کے جار میں سیف کر لیں ٹو ویکس کیلئے یہ سیف ہو سکتی ہے اس کریم کو آپ اپنے ہیئر کی روٹس سے لیند تک اپلائے کریں اس کے دوران ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹیم کیا میجک ہے والر سے جو ٹریٹمنٹ کروایا جاتا ہے اس میں کیمیکل موجود ہوتے ہیں جبکہ فلیکس سیڈز میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ بائیوٹین پروٹین اس میں موجود ہیں آپ فلیکس سیڈز کو کھا بھی سکتے ہیں ان کو کھانے اور لگانے کے بعد آپ کو کسی ٹائپ کے سپٹیمنٹ کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ فلیکس سیڈز بہت زیادہ نیٹریشن ویلیو رکھتے ہیں فلیکس سیڈز بہت زیادہ ریمیڈیز میں یوز ہوتے ہیں ان کو سکن کیر میں بھی یوز کیا جاتا ہے اور ہیر کیر میں بھی یوز کیا جاتا ہے یہاں پر آپ نے دیکھا جسٹ فلیکس سیڈز کی مدد سے ہم نے اس کا جل بھی بنایا اور ساتھ ساتھ ہیر پریم بھی بنائی اور جب آپ اس کو اپلائے کریں گے آپ خود اس کا ریزرٹ دیکھیں گے کہ یہ کیا میجک ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میں اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں اس سے اور بھی ریمیڈیز شیئر کروں گی امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی مزید کسی نئی انفورمیشن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ